ونسنٹ وینگاوک کی 1889 میں بنی پینٹنگ سٹاری نائٹ آرٹ کی دنیا کا ایک عمر چتر ہے یہ پینٹنگ صرف رنگوں کا جادو نہیں بلکہ وینگاوک کے اندر کے جذباتوں کا بھی ایک انوکھا پردرشن ہے سٹاری نائٹ کی پہلی نظر میں ہی اس کا دسٹنکٹیو سورلنگ نائٹ سکائی برائٹ گرسنڈ مون اور گلوئنگ سٹارز کی جگہ بن جاتی ہے یہ پینٹنگ پوسٹ امپریشنس سٹائل کا بہترین ادھارن ہے جس میں بورڈ برسٹروکز اور وائبرانٹ کلرز کا اپیوک کیا گیا ہے پینٹنگ میں ایک چھوٹے سے ویلیج کو دکھایا گیا ہے جس میں سائپرس ٹری فو گراؤن میں ہے جو آسمان تک بڑھ رہا ہے یہ سب ملکر ایک ڈریم لائک اور آلماسٹ میسٹیکل ایکسپیئنس کریٹ کرتے ہیں وینگاوگ نے یہ پینٹنگ سین پال دے موسولم اسائلوم میں رہتے ہوئے بنائی تھی ان کی منٹل ہیلتھ اس وقت کافی ڈسٹرپ تھی پینٹنگ کے سورلنگ پیٹرنز اور ڈائینامک کمپوزیشن کو کئی لوگ ان کے تربلنس سٹیٹ آف مائنڈ کا پرتیق مانتے ہیں آرٹ ہسٹورینز کہتے ہیں کہ یہ پینٹنگ وینگاوگ کی انٹرنل ٹرمائل اور ان کی ڈیزائر فر کام کا ریفلکشن ہے سٹاری نائٹ میں کلرز کا اپیوک بہت ہی تھوٹفل ہی کیا گیا ہے ڈیپ بلوز اور وائبرانٹ یالوز کے کامبینیشن سے ایک سٹرونگ کانٹراسٹ کریٹ ہوتا ہے جو پینٹنگ کو ایک لومنس قوالیٹی دیتا ہے یہ کلرز سکیم وینگاوگ کی یونیک سٹائل کو ریفلکٹ کرتا ہے اور ان کے ایموشنل سٹیٹ کو کنوے بھی کرتا ہے سٹاری نائٹ کو سائنٹیفکلی بھی انیلائز کیا گیا ہے آسٹرو فیزیسٹ نے اس میں ڈپیکٹڈ سٹار پیٹنز اور مون کو ریل آسٹرونومکل ایونٹس کے ساتھ کمپیر کیا ہے یہ پینٹنگ ایک ایک ایکیورٹ ڈپیکشن نہیں ہے بلکہ وینگاوگ کی اپنی ایماجینیشن اور ایموشنز کا بلینڈ ہے آرٹ مارکٹ میں سٹاری نائٹ کی ایسٹیمیٹڈ ویلیو ہنڈرڈ میلین سے بھی زیادہ ہے لیکن یہ پرائیسلس ہے کیونکہ اس کا کلچرل اور آٹیسٹک سگنیفیکنس ایمنس ہے یہ پینٹنگ آرٹ سٹوڈنٹس اور انتوزیاسٹ کے لیے ایک سٹڈی کا اوبجیکٹ ہے اور کئی آرٹسٹوں کے لیے ایک انسپیریشن کا سورس ہے آرٹ کرٹیکس اور ہسٹورینز نے سٹاری نائٹ کو کئی ڈیفرنٹ پرسپیکٹیوز سے دیکھا ہے کچھ لوگ اسے وینگاوگ کی سپیریچول یعنیگ کا پرتیق مانتے ہیں تو کچھ اسے موڈرن آرٹ کی ایولوشن کا ایک مائلسٹون مانتے ہیں یہ پینٹنگ سائیگولوجیکل، ایموشنل اور کلچرل لیولز پر انگیج کرتی ہے سٹاری نائٹ ایک ماسٹر پیس ہے جو وینگاوگ کے جذباتوں اور ایمیجنیشن کا ایک پاورفل بلنڈ ہے یہ پینٹنگ ہر بار دکھائے جانے پر نئے میننگز اور ایموشنز کو ایولوک کرتی ہے جو اسے آٹھ لووز کے بیچ امر بناتا ہے